موسیقی سپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے شہریار احمد سے خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے پولیو سے آزاد پاکستان کے حصول کی غلط سے قومی ترجیح کے طور پر ازداد پولیو کے لیے حکومت کے عظم کا یادہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان میں امن ناگذیر ہے وزیر داکھرہ نے کہا ہے کہ ملک میں انتشار اور باتامنی پھیلانے کے خواہش مند اناثر اپنے مضموم عزائم میں ناکام ہوں گے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ ذرات، سنت اور خدمات کے شعبوں میں ترقی کے ساتھ معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی ہوئیت کانفرنس نے بھارت کے فستائی حکمرانوں کی طرف سے ظالمانہ قوانین کے مسلسل استعمال کی مضمت کی ہے چھڑی پاکستان سوپر لیگ کا فائنل آج رات اگزدربی میں پشاور ظلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرونا چیلنجز کے باوجود پاکستان سے پولیو کا خاتمہ کرنے اور ملک گیر انزداد پولیو مہم میں تیزی لانے کے لیے ٹھوس کوششیں کی جا رہی ہیں بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے شریک چیرمن بل گیٹس سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے اس بات کا عیادہ کیا ہے کہ پولیو کا مکمل خاتمہ حکومت کی بدستور قومی ترجیح ہے عمران خان نے ملک میں پولیو وائرس کی منتقلی کے عمل کی روک تھام میں اہم پیشرفت پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ تمام شراکتداروں کے تعاون سے پولیو کا جلد مکمل خاتمہ کر دیا جائے گا وزیراعظم نے ملک کو پولیو سے نجات دلانے کے لیے خصوصاً بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کی شراکتداری کا شکریہ ادا کیا بل گیٹس نے اس قومی قوز کے لیے وزیراعظم کے قائدانہ کردار کی تعریف کی وزیراعظم نے ملک میں کرونا وائرس کی تیسری رہر پر قابو پانے کی کوششوں پر بھی روشنی ڈالی ادھر ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے یقین ظاہر کیا کہ آئندہ برسوں میں ملک سے پولیو کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا وزیراعظم نے کہا کہ گزشتہ سال اس وقت تک چھپن پولیو کیسز سامنے آ چکے تھے جبکہ روہ سال پولیو کا صرف ایک کیس سامنے آیا ہے عمران خان نے کہا کہ انہوں نے بل گیٹس سے پاکستان میں ایک مایکرو سوفٹ انکویشن لیب قائم کرنے کو بھی کہا ہے تجارت و سرمایہ کاری کے مشیر عبدالرزاق داؤد سیاسی امور کے بارے میں معاون خصوصی عامل دوگر اور قومی سملی کے ارکان آسم نظیر رضا نصراللہ گھممن اور خورم شہزاد اور سنتکار شاہ نظیر نے آج اسلامباد میں وزیراعظم امنان خان سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال بجڑ میں عوام کے لیے ریلیف اور سنت کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا آسم نظیر نے وزیراعظم کو ٹیکسٹائل کے شعبے خصوصاً حکومتی اقدامات کے بعد اس شعبے میں ہونے والی ترقی کے بارے میں آگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ خطے میں امن اور استحقام کے لیے افغانستان میں امن کا قیام ضروری ہے وہ افغانستان کے بارے میں ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم تہریان فرز سے باتچیت کر رہے تھے جنہوں نے آج ان سے اسلامباد میں ملاقات کی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے سے پاکستان اور ایران دونوں متاثر ہوئے ہیں انہوں نے افغانستان میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی پر تشویش کا اظہار کیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن کے قیام سے خطے میں رابطے، تجارتی سرگرمیوں کا فروغ افغان پناکستانوں کی واپسی اور علاقائی استحقام ممکن ہوگا انہوں نے افغانستان میں امن کے قیام کے لیے ایران کی کوششوں کو بھی سراہا وزیر داخلہ شیخشید احمد نے کہا ہے کہ ملک میں انتشار اور بیچینی بھیلانے کے خہاں اناثر کو اپنے منصوبوں میں ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں گزشتہ روز کے بم دھماکے سے متعلق ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ سرگرد پر چھاسی فیصد اور ایران کے ساتھ سرگرد پر چھالیس فیصد علاقے میں بار لگائی جا چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت سیاسی اور اقتصادی اس طرح کام حاصل کر لیا ہے اور یہ دشمنوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے اس لیے وہ اس طرح کی تخریبی کاروائیاں کرتے ہیں تاہم وہ اپنے اعظام میں کامیاب نہیں ہوں گے پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے پاکستان کو ایک مضبوط ملک بنانے کے حکومتی عظم کا اظہار کیا ہے آج قومی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذرات سنتوں اور خدمات کے شعبوں میں ترقی کے ساتھ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں وزیر مملکت نے کہا کہ احساس پروگرام کا مقصد پاکستان کو ایک فلاحی مملکت میں بدلنے کے خواب کو پورا کرنا ہے انہوں نے کہا کہ صحت کارڈ موشنے کے پسپاندہ طبقات کو مفت الاد میں مدد فرام کر رہا ہے علی محمد خان نے کہا کہ موجودہ حکومت نے دیامر بھاشا داسو محمد ڈیم جیسے اہم ڈیموں پر تعمیراتی کام شروع کر دیا ہے جس سے زمینوں کی آپاشی میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ وزیر آدمی ملان خان نے بلا امتیاز احساب کی مثال قائم کی ہے جس کے تحت حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں پاک فضائیہ کے سربراہ ائر چیف مارچل زہیر احمد بابر صدو نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ ایک پیشہ پرانہ اور ماہ فورس ہے جو ملک کے خلاف کسی بھی مضموم منصوبے کو بروقت ناکام بنانے کی صلائیت رکھتی ہے انہوں نے یہ بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلامباد کے دورے کے موقع پر کورس کے شورا سے خطاب کرتے ہوئے گئی پاک فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ ہماری مصلحہ افواج ملکی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سڑ رہے ہیں ملک میں کرونا وبا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور وائرس سے مزید صرف بتیس افراد جنباک ہوئے ہیں نیشنل کمانڈر آپریشن سینٹر کے مطابق چھالیس ہزار ایک سو چوبیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے ایک ہزار ستانوے کیسز مضبط آئے ہیں مضبط کیسز کے شرعہ دو اشاریہ تین سات فیصد رہی ملک میں کرونا سے جنباک افراد کے مجموعی تعداد اب بائیس ہزار ایک سو گیارہ ہو گئی ہے پاکستان نے غربت کے خاتمے کے حوالے سے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول اور کرونا وائرس بہران کے درپیش مشکلات کے حل کے لیے پارلیمنٹس کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے یہ بات اقوامی متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب مونیر اکرم نے عزبکستان کے شہر بخارہ میں عالمی بیندر پارلیمانی تعاون کے بیندر اقوامی فورم کے دو روزہ اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہیں مونیر اکرم نے کہا کہ عالمی درقیاتی ایجنڈے کے لیے پارلیمنٹس کی شمولیت اور ان کی حمایت فوری طور پر حاصل کرنا ضروری ہے پاکستان اور ایران کے درمیان آمد و رفض کی سرگرمیوں کی بحالی پر اتفاق کے بعد تفتان اور میر جوہ کی سرحد پر امیگریشن کلیرنس شروع ہو گئی ہے سرکاری ذرائع کا مطابق کرونا وائرس کی تیسری لہر کی وجہ سے امیگریشن کلیرنس بند کی گئی تھی اور اب دونوں ملکوں کے کرونا ویکسینیشن سیٹیفگیٹس کے حامل شہریوں کو سفر کرنے کی اجازت ہوگی وزیراعظم عمران خان نے اپنے دیرینہ اور قریبی دوست تلت محمود کے انتقال پر گہرے دھک اور فسوس کا اظہار کیا ہے آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے غمزدہ خاندان سے تازیت کا اظہار بھی کیا بھارت کے غیر قانونی جہرے قبضہ جمعہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ریاست کے طول و عرض میں بھارتی فستائی حکمرانوں کی جانب سے ظالمانہ قوارین کے مسلسل استعمال کی مضمت کی ہے سری نگر میں ایک بیان میں حریت کانفرنس کے تعلقات عامہ کے سیکرٹری بشیر احمد اندرابی نے غیر قانونی طور پر زیر حراست حریت رہنماؤں کی حالت اظہار پر تشویز کا اظہار کیا جنہیں جیلوں میں بنیادی سہوریہ تک مجسر نہیں ہیں فستائی بھارتی حکمرانوں کے غیر انسانی رویہ کی مضمت کرتے ہوئے بشیر اندرابی نے کہا ہے کہ ایسے ظالمانہ قوارین کے اطلاق سے بھارت ایک ثابت شدہ پولیس سٹیٹ بن چکا ہے جہاں لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے چین نے کہا ہے کہ بھارت کی طرف سے اس کی سرحد پر فوج کی تائناتی اور چین کے علاقے میں طویل عرصہ سے جاری دراندازی سرحد پر کشیدگی کی بنیادی وجہ ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زیاؤ علیجان نے بیجنگ میں معمول کی پریس بریفنگ میں سوالات کے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ سرحدی تنازہ ہمیشہ باتچیت کے ذریعے پور ام طریقے سے تیہ کرنے کی کوشش کی ہے کرکٹ پاکستان سوبر لیگ کے چھٹے ایڈیشن کا فائنل آج ابو زبی میں پشاور دلمی اور ملتان سلطانس کے درمیان کھیلا جائے گا میچ رات نو بجے شروع ہوگا موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق کے میدانی علاقوں میں انتہائی گرم رہنے کا امکان ہے تاہم خیبر پختونخا بھالائی پنجاب گلگت بلتستان اور کشمیر میں شام اور رات کے وقات میں آنڈھی آنے اور گرد چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے ملک کے مختلف شہروں میں آج ریکارڈ کیا گئے درجہ حرارت اسلامباد مظفر آباد 38 دگری سینٹی گریڈ لاہور اور کوئٹا 35 کراچی 34 پشاور 40 گلگت 30 مری 26 سیرنگر پلواما اور بارہ ملاپچس اندناک اور چپئیاں چوبیس جمعو بتیس اور لہ تیرہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے وزیر آزم نے پولیو سے آزاد پاکستان کے حصول کی غرض سے قومی ترجیح کے طور پر انزاد پولیو کے لیے حکومت کے آزم کا یادہ کیا ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خطے میں امن و رشتہ کام کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں انتشار اور بدبنی پھیلانے کے خواہش منت اناثر اپنے مضموم ازائم میں ناکام ہوں گے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا ہے کہ ذراعت سنت اور خدمات کے شوقوں میں ترقی کے ساتھ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی دیرہ قبضہ جمعو کشمیر میں کل جماعتی حریف کانفرس نے بھارت کے سستائی حکومنانوں کی طرف سے ظالمانہ قوانین کے مسلسل استعمال کی مضمت کی ہے چھٹی پاکستان سوبر لیگ کا فائنل آج رات ابو زیبی میں بشاور ظلمی اور ملکان سلطانس کے درمیان کھیل آ جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تسجیوں کے لیائیے ہماری ویب سائٹ پر پتا ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لینک ریڈیو پاکستان نیوز آفیسز پر برہ رات ویڈیو سٹریمنگ بھی بلہجہ کیجئے